دوستو رام رام صاحب میں تھاکو دوست تھاکو بھال میں تھاکو میتر قوم سین اس سمیں پہنچے ہیں مدری نارین جی بھگوان جی کے مندر میں جو سال میں صرف ایک بار کھولتا ہے وہ آج کا دن ہوتا ہے آکھا تیس کا اور دیکھ رہے ہیں کہ سدھلو آئے بھی رہے ہیں درشن کر کر ان سے بھی بات کریں گے رام رام صاحب پرکشان تو بتاؤ مندر کو مہتر کو بارم بتاؤ درشن ان کا یہی ہے کہ سال میں ایک بار ان کا پٹ کھولتا ہے یہ ہی ایک مندر ہے کہ سال میں ایک پٹ کھولتا ہے آپ جب آپ بھی جا کر رہے ہو پڑے آدھر سن کر رہے ہیں کے کارن ہے جو سال میں ایک بار ہمارے کامرامین چاہتے دکھا رہے ہیں آپ کو بھیگم درشن یہاں ہی کر دکھائیں اور لگا تر آپ دیکھتے ہیں یہ ستان ہے رام دیرا کا جو ایک گراؤن ہے وہ ستان ہے اور وہاں پر یہ مندر کا مکھے گھیٹ ہے کامرامین چاہتے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں اس مکھے ستان پر جہاں پر یہ مندر اور سال میں ایک بار کھولنے والا مندر کے اس سمیں ہم ترشن کر رہے ہیں آپ لوگوں کو درشن کرائیں گے آپ لوگ دیکھتے رہے گی ست دھالو بہت سے گھنے آئے ہیں ہمارے کامرامین چاہتے دیں گے کے Sale دیں گے امässان پر جانوت فکر ملیس موسیقی آج بدری وشال جی کے درسن بے بڑا اچھا لگا سال میں مارتر ایک بار یہ مندر کھولتا ہے آج بدرینار جی وہاں جس دن کپاٹ کھولتے ہیں اس دن یہ مندر آج کے لیے صرف آج کے لیے کھولتا ہے ہم سب نوالگڑ واسی بہت سباکیش آلی ہیں کہ اس مندر میں ایک سال میں ایک بار اکشت رتیا کے شوب افسر پر اور بھگوان کی ہمیں درشن ہوتے ہیں مجھے تین سال پہلے پہلی بار پتا چلا جبکہ میں نوالگڑ میں چپیس ورش سے ہوں اور اس دن مجھے میں آئی مجھے بہت اچھا لگا ایک سکھت انبوتی ہوتی ہے سمست نوالگڑ واسیوں کو دیشواسیوں کو میں آج اکشت رتیا کی شوب تامنائن دیتی ہوں اور بھگوان بدرینات کا نارائن کا سب پر آشیرواد رہی سکھ سمردی ویبھاو سب اکشت رہی یہی میری کامنا ہے آپ اٹھا کا پوزاری ہونا اٹھا کا پوزاری آپ کو نا آپ دے بیٹھا تو آج کے دن ہی کیوں پوزاری لوگ اوطریت ہونا ہے بعد میں یہ امان پتر کی پر آفتی کنی ہوئی ہی کیونکہ کرشن تو بہت لیلا کری ہے تو بدری کاسرم جائے کر بارہ سال تک بڑے پوزاری کری ارچنا کری تفشیہ کری کیونکہ بعد میں انہیں انیرد کی پر آفتی ہو یہ لیے بارہ سال بے آپ کا گھر پریوار سے دور رہے کہ تفشیہ کری بی روپ کی اپوزاری ہوئے یہ لیے بارہ سال کو تو انتظار ہوگا کونی بارہ میں نہ تو وہ نہیں بڑے پریوار سے ہی بابی ساپ سے دارے بابی ساپ سے دارے بابی ساپ سے دارے بابی ساپ سے دیکھ رہا ہو کہ بڑے سن کرنا موسیقی 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 کل آپ پردادا جی کے سمجح سے بٹھے سے لائے لیا جب وہ بابی ساپ سے تفشیہ کری بٹھے سے آلوئی لیا بڑری پھل کی بڑری کی جڑے جاریو ہے نا وہ جاریاں کو جنگل ہے تو بھی جاریو کیجر ہے بلہ دو سو دائیو سو سال پرانی یہ سمجھ کی ماندر میں آکے تو اٹھا ہی لگتا ہے آج میں تو پہلی بار بدرنا ہی سکتا ماندر کے در سمجھے آپ سے نوالگڑ میں اتنے سال ہو گئے جا بیائی لینے پہلی بارائی